السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عزیز زید بن حادثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے لیے تائف میں ایک خچر کرایا پر لیا خچر والا ڈاکو تھا وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران اور سمسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملے کے رادے سے بڑھا آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے دھانچے بکھرے پڑے ہوئے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر مجھے اتنی محلت دے دے کہ میں دو رکت نماز پڑھ لوں اس بد نصیب نے کہا کہ اچھا تم نماز پڑھ لے تو اس سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھی مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فیدہ نہیں دیا عزید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا تو میں نے دعا مانگی یا ارحم الراحمین کہا غیب سے آواز آئی کہ اے شخص تو اس کو قتل مت کر یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈھر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر سے میرے قتل کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا اور غیبی آواز آئی پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شولہ ہے اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چھیلتا ہوا اس کی پشت کے پار نکل گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ ارحم الراحمین کہا تو میں ساتھویں آسمان پر تھا اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت کے لئے حاضر ہو گیا اللہ اکبر خداون قدوس کے آسمان حسنہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں دوستو اور ایسی ایسی امداد اور آسمانی نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو خداون کریم کے فضل عظیم کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن افسوس کے آج مسلمان مادی وسائل کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اس طرف اڑتے نہیں ہاتھ جہاں سے سب کچھ ہے وہوں چلتے ہیں ادھر کو کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے بلکل دوستو ایسی یورہ تو صدر عیسی علیہ السلام ان کی ملاقات ابلیس سے ہوئی وہ چار گدوں کو ہانک رہا تھا ان گدوں پر سامان لدہ ہوا تھا حضر عیسی علیہ السلام نے ان گدوں کو ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا تو ابلیس نے کہا تجارت کا سامان لدہ ہوا ہے اور خریدنے والوں کو تلاش کر رہا ہوں عیسی علیہ السلام نے پوچھا پہلے گدے پر کیا سامان ہے ابلیس نے کہا ظلم پوچھا کون خریدے گا کہنے لگا بادشاہ دوسرے گدے کے بارے میں پوچھا اس پر کیا لاد رکھا ہے ابلیس نے کہا حسد پوچھا اسے کون خریدے گا کہنے لگا علامہ حضر عیسی علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدے پر کیا لاد رکھا ہے ابلیس نے کہا خیانت پوچھا اسے کون خریدے گا کہنے لگا تاجر پھر چوتے کے بارے میں پوچھا اس پر کیا لادہ ہوا ہے ابلیس نے کہا مکرو فریب حضر عیسی علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا کہنے لگا عورتیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَا جَانَا دوستو حضرت حافظ ظلفقہ رحمد مدد زلو نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے بنگال کا سفر کیا آپ کے سفر میں کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے کئی لوگوں نے توبہ پر بیعت کی جب آپ واپس گھر تشریف لائے تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے ماں نے پوچھا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو کہنے لگے کہ اممہ اس لیے کہ سات لاکھ ہندووں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ستر لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر پیتے توبہ کی اس لیے آج میرا دل بہت خوش ہے ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو میرا کمال ہے فرمایا مگر ماں بتائیں تو صحیح وہ کیسے ماں نے جواب دیا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہیں بلا حضور دودھ نہیں پلایا آج اس کی برکت ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اکبر تو اسے ایک مرتبہ اخبار میں سرگودہ کی ایک عورت کا انٹرویو شایع ہوا کہ اس کے دو بیٹے تھے دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے جرنیل بنے اس عورت سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تو خوش نصیب ماں ہے کہ جس کے دونوں بیٹے ایسے شیر کہ اپنے اپنے وقت میں جرنیل بنے تیری کون سی خاص بات ہے تو نے ان کی تربیت کیسے کی اس نے کہا تھا کہ میں سادہ سی مسلمان عورت ہوں مگر کسی برزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عورت باوضو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اللہ تعالی بچے کو بخت لگائیں گے میں نے دونوں بچوں کو الحمدللہ باوضو دودھ پلائے گی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے اس عمل کے صدقے مجھے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمایا چنانچہ دوستو جو عورتیں ایسی نیکی کو اپنا لیتی ہیں اللہ ان کے بچوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے جو عورتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالی انہیں آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ دیکھ میں نے تمہیں اولاد مرضی کی نہ دی اور اگر دی بھی تو اسے نافرمان بنا دیا اس لیے عورتوں کو ضروری ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں دوسرے عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور اس پر حضرت عاصم بن ثابتہ رضی اللہ تعالی انہوں کو امیر بنایا جو کہ حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کے نانہ ہیں یعنی حضرت عمر ان کے نانہ ہیں چنانچہ وہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب وہ اسفان اور مکہ کے درمیان ہدا پہنچے تو حزیل کے قبیلہ کو ان کا خیال آیا جسے بنی لحیان کہا جاتا ہے انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً سو تیر اندازوں کا لشکر بھیجا لشکر ان کے آثار کے پیچھے چلا حتیٰ کہ وہ اس جنگہ پہنچ گیا جہاں حضرت عاصم کے لشکر نے ٹھہر کر خجونیں کھائی تھی انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنیاں یسرب کی ہیں چنانچہ ان کے آثار کے پیچھے لگے رہے جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لی ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا کہ اتر جاؤ اور آپ نے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ہم تمہیں پختا وعدہ دیتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے ان کے امیر عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو اللہ کی قسم کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں گا اے اللہ آپ نے نبی کو ہماری خبر پہنچا دینا اتنے میں انہوں نے تیر مارا اور ان سات میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور تین آدمی ان کے وعدہ اور اہد و پیمان پر نیچے اتر آئے ان میں حضرت خبیب بن عادی زید و دسنا اور ایک اور صحیب تھے جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو انہیں کی کمانوں کی تانتیں کھول کر ان سے انہیں بان دیا تو تیسرے صحابی نے کہا یہ سب سے پہلے بدعہ دی ہے اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ ہمیں قتل کریں گے تم لوگ انہوں نے انہیں بہت خینچا اور بڑی کوشش کی مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار ہی کیا تو اسے قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہوں کو لے کر وہ چل پڑے حتی کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بیش دیا بنو حارس بن عامر بن نوافل بن عبد و مناف نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہوں کو خریدا حضرت خبیب نے ہی بدر کے دن حارس بن عامر یعنی ان کے باب کو قتل کیا تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہوں کو ان کے پاس قید رہے حتی کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان کے ایک خاتون سے اس طرح مانگا جس سے بال کاٹے جاتے ہیں اس نے دے دیا اتنے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان کے ایک چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آ گیا وہ عورت کہتی ہیں کہ میں اس سے غافل تھی بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہیں میں گبرائی خبیب نے میری گبرات پہچان لی تو کہا کیا تو ڈر رہی ہے کہ میں اسے قدل کر دوں گا میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں وہ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں خبیب سے بہتر قیدی کو نہیں دیکھا اللہ کی قسم میں نے ایک دن خبیب کو دیکھا کہ انگور کا گچھا ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے حالانکہ وہ لوہے میں بندے ہوئے تھے اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں تھا وہ خاتون کہا کرتی تھی یہ وہ کھانا تھا جو اللہ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا جب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے بہر جا کر قتل کریں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے محلت دو کہ میں دو رکت نماز پڑھنوں انہوں نے چھوڑ دیا پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم یہ گمان کرو گے کہ میں ڈر گیا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا اے اللہ ان کو چنچن کر مار اور انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ پھر یہ اشعار پڑے جن کا ترجمہ ہے بس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے کس پہلو پر موت آ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہے اگر چاہے تو مجھے برکت دے یا میرے عذاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دے پھر ابو سروع عقبہ بن الحارس اٹھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا عزد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہر مظلوم مقتول مسلمان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا تھا دوسرے عزد مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ایک صحب کے گھر جانے کا موقع ملا ان کے بچے گھر کے گرون میں فٹبال کھیل رہے تھے نئی آبادی تھی مسجد قریب نہیں تھی اس لیے گھر میں ہی جماعت کی نماز ادا کرنا پڑتی تھی جب ہم نے مغرب کے نماز کے لیے آزان دی اور صفے بنانی شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ جو بچے فٹبال کھیل رہے تھے چھوٹے بڑے سارے ہی آئے اور آ کر صف باندھ کر گھڑے ہو گئے میں نے سہب خانہ سے پوچھا کہ ان بچوں نے وضو نہیں کرنا انہوں نے کہا کہ وضو کیا ہوا ہے انہوں نے اس آجز نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ مہمان آیا ہوا ہے نماز تو پڑھنی ہی ہے اس لیے ہم پہلے سے وضو کر کے کھلتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد صحب خانہ نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں اوپر مشیخ سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بچہ بھی جب چار پانچ سال کی عمر سے بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھی جاگتے ہوئے ہوش کی حالت میں بے وضو نہیں دیکھیں گے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باوضو زنگی گزارنے کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہیں کما تعیشونا تموتون فرمایا تم جس حال میں زنگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی تو باوضو زنگی گزارنے والوں کو اللہ تعالی باوضو موت عطا فرمائیں گے اللہ ایسی موت ہمیں بھی عطا فرمائیں گے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ بزید بستامی رحمت اللہ تعالی کے ایک مرید نے سفر کی تیاری کی اور روانگی کے وقت آپ سے وسیعت طلب دی آپ نے مسید اسے فرمایا کہ دورانے سفر تین باتوں کی طرف دھیان رکھنا اول یہ کہ اگر تجھ کو کسی بد اخلاق سے واسطہ پڑے تو اس کی بد اخلاقی کو اپنی خوش خلقی سے تبدیل کر دینا دوم یہ کہ اگر کوئی تجھ پر احسان کرے تو اول خدا کا شکر ادا کرنا اور پھر محسن کا کیونکہ اللہ تعالی ہی نے اس کے دل کو تجھ پر مہربان کیا سوم یہ کہ اگر تجھے کوئی مسئیبت پیش آیا جائے تو فوراں اپنی آجزی کا اقرار کرنا اور فریاد کرنا کہ میں اس مسئیبت کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ جی دوسرز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک افریت جن سے فرمایا کہ تو تباہ ہو جائے یہ بتا کہ ابلیس کہاں رہتا ہے اس نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی آپ کو اس کے متعلق کوئی حکم ملا ہے فرمایا حکم تو نہیں ملا لیکن وہ رہتا کہاں ہے تو اس افریت نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں چنانچہ وہ افریت آپ کے آگے آگے دوڑ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ حتیٰ کہ آپ اچانک سمندر میں جا پہنچے اور ابلیس کو پانی کی سطح پر بیٹھے دیکھا جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگا پھر کھڑا ہوا آپ سے ملاقات کی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کو میرے متعلق کوئی حکم ملا ہے سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا نہیں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم سے یہ پوچھوں کہ تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کونسا ہے جو اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ برا ہو ابلیس نے کہا خدا کی قسم اگر آپ میرے پاس چل کر نہ آئے ہوتے اللہ ابلیس کہتا ہے کہ قسم خدا کی گر آپ میرے پاس چل کر نہ آئے ہوئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو اس کا نہ بتلاتا اللہ کے نزدیک سب سے برا یہ ہے کہ مرد مرد سے موقعلا کرے اور عورت عورت سے موقعلا کرے دوستو اللہ سے کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے گناہوں سے ہمیں بچا جو آپ کے ہاں مبغوظ ترین ہوں دوستو اللہ معاف کرے یہ لواتت غلام بازی یہ عام ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اب عام ہوتا جا رہا ہے پہلے تو دوسرے ملکوں میں تھا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایس گناہ سے بچائے یہ بہت غطرناک ہے قومِ لوت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے عزامیں ابتلا کیا تھا زمین سے اٹھایا آسمان پر لے گیا یہاں تک کہ ان کے مرگوں کی آزانِ فرشتونی سنی کتنا اوپر لے گیا پھر اوپر سے پھینکا کتنا اوپر سے آپ دیکھیں کہ اگر چار پانچ منزلہ سے آدمی گرے تو اس کی ہڈی پسٹی نہیں رہتا اور اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا اور اوپر سے ان کو پتخ کر مارا پتخ کر مارا زمین پر مارا پتخ کر مارا اور اوپر سے پتھوں کی بارش برسائی کیوں؟ کیونکہ وہ عورتیں عورتوں کے ساتھ بد فیلی کرتی تھی اور مرد مردوں کے ساتھ اس لیے اس کام سے بچیں اور معافی مانگیا اللہ سے امید کر دو ویڈیو اچھے لگے ہوئے پسند ہے تو لاکھ شیئر کمیل لازمی کے لئے اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سب سکرائب کریں آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام تابعائیں اور اولیاء کرام کے قصے اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو جقیناً آپ کو اور آپ کے اولاد اور نسلوں کے لئے فیدہ مند ہوں گے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سے ویڈیو کے اندر تب تک لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیئر